پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادتیں سفر کی سنتیں اور آداب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے روانہ ہوتے یا کسی کو روانہ کرتے تو جمعی رات کا دن مناسب خیال فرماتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو سفر پر روانہ فرماتے تو اسے سب کے لیے دعا کی تاقید فرمایا کرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران اصحاب کا بھرپور ہاتھ بٹایا کرتے خرد و نوش کی ذمہ داریوں سمیت سمانے سفر بھی اٹھا لیا کرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب تین آدمی سفر پر روانہ ہوں تو نظام سفر کی درستگی کے لیے کسی ایک کو امیر سفر ضرور بنا رہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جاتے تو آئینہ سرما کنگھی سوئی دھاگہ پینچی اور نسواق ضرور ساتھ رکھا کرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھتے ہوئے فرماتے سبحان اللہ سفر لنا ہادا وما کننا لہو وقرنین وإننا الى ربنا لمنقلبون پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے فرماتے سفر سے واپسی پر اپنے دھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ساتھ لائے کرو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر امچائی چڑھتے ہوئے اللہ اکبر فرمایا کرتے اور ڈھلان سے اترتے ہوئے سبحان اللہ کہا کرتے اس بروشر کے فوائے 101 مرتبہ سے زیادہ غرور پاک پڑھنے کا موقع ملے گا 18 اقسام کی سنتوں اور عداب سے آگے ہی حاصل ہوگی 110 سے زائد سنتیں اور عداب سیکھنے کا موقع ملے گا سنتیں سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کا موقع ملے گا ناخواندہ افراد اور بچوں کو پڑھ کر سنایا جا سکتا ہے احباب کو تحفے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے شادیبیہ اور دیگر تقریبات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے بنیت عیسال سواب مساجد اور محافل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے تقسیم کیا جا سکتا ہے